آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زبردست ہم نے اچاری کڑی پکوڑا تیار کیا ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ بہت زبردست خوشبو بہت زبردست لکھ ہے اور اتنی زبردست کڑی آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو سب بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور ویڈیو کو پریز اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اس کے علاوہ آپ نے لائک کمنٹ شیئر کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست کڑی پکوڑا ہمارا تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ملہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں دہی دعیر میں نے دو دن پہلے مغوا کر اس کو فریز کر دی تھی تاکہ یہ کھٹی ہو جائے کیونکہ میں بنا رہی ہوں کڑی پکوڑا اور آج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کڑی پکوڑا بن رہا ہے آپ کو آج کی ریسپی انشاءاللہ چلے گے ویڈیو کو آنڈ تک دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو سمجھ بھی آئے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آپ ویڈیو کو بروقت واش کر سکیں اور لائک امن شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ اوزائی ہو تو یہ ایک کلو دہی ہے جو کہ فریز ہوئی بھی ہے اور اس کو انشاءاللہ میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو میں کس طریقے سے ملٹ کروں گی اور یہاں پر میں نے ایک کپ جو ہے نا بیسن لے لیا ہے چھان کر ایک کپ کی میں کڑی ب بنا رہی ہوں تو مسالہ جاد بھی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر بلکل ایک چھوٹی سی پیاس لے کر میں نے اس میں تقریباً آدھا کپ گھی ڈال دیا ہے اور میں اس کو براؤن کروں گی اور پیاس کو ہم نے تھوڑا سا گولڈن سے زیادہ براؤن کرنا ہے کیونکہ کڑی میں کلر جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے بھی آئے گا تو ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے دہی کو اور بیسن کو جو ہے گرینڈر میں ڈال کر میں ایک مہین سا پیسٹ بنا لیتی ہوں اس کو ضرورت پڑی تو پانی بھی شامل کروں گی اس طریقے سے بہت ہی اچھی سی ہمارا پیسٹ جو ہے دہی کا اور بیسن کا تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے میں پیاس کو براؤن کرتی ہوں اچھا جی یہ ہم نے پیاس جو ہے اگر دیکھیں اس طرح کی کڑی ہے براؤن اس میں ایک کھانے کا چمچ لیتی نگر کا پیسٹ ڈال دیا ہم نے پیاس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا زیادہ ہم براؤن کریں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ کڑی کا کلر بن جائے اچھا سا کلر آئے جس طرح کی براؤن کرتے ہیں یہ کلر کی بیس ہوتی ہے کسی بھی سالن میں کسی بھی چاول میں جس طرح کی آپ نے پیاس براؤن کی ہے اسی طرح کا کلر آئے گا آپ کے کھانوں میں یہ اچاری کڑی ہے اس طرح کی کڑی آپ نے پہلے کبھی نہیں پھائی ہوگی بہت ہی بہت اچھا ہے بہت اچھا پیس ہے بہت اچھی آپ کو لگے گی یہ ریسپی اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو کو پلیز رین تک دیکھیں گا تھوڑا سا پانی میں نے یہاں شامل کر دیا ہے اب مسالوں میں جو ہم نے لیا ہے نا اچاری کڑی کی جو بیس ہے وہ ہے میتھی دانا تقریباً دو چھوٹکیاں میں نے میتھی دانا لیا ہے اور رائی دانا جو ہے یہ بھی دو چھوٹکیاں میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر حضرزائی کا نمک میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے سیصاف ہوجود کے لائے جہاں پر ہوجودیں اچھوٹکیاں müینکلونجی ایک چھوٹکیاں بھی ہوجود ہیں ایک چھوٹکیاں لے پتمکش dennاز تکیبا ہے جو رel پلست ہے Tutaj اس جسان کھ bliیو کھانے کا ہے آپ Healthy demand اب جسان بھی بنinator شامل میں نے اچھوٹکیاں بھی لیا ہے وہ ہرís پہنچ ہے ٹھیک ہے چھوٹکیاں میкі کھولونجی کے لیا ہے ایک چھوٹکیاں이는 ہماری اچاری کڑی کو بننے کے لیے اس کو کڑ کے کڑی بنتی ہے تو اس کو جلدی جلدی سے آپ نے کہا ہے یہ نہیں بنانا سلو فلیم پر ہم 3 سے 4 گھنٹے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ٹائم مسالہ ہم بھون لیتے ہیں اچھا سا 3 سے 4 منٹ پھر آپ سے ملتی ہوں مسالہ اچھا سا دھون چکا ہے یہ دیکھیں اس نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں اتنا پانے ڈالیں گے کہ ہماری کڑی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک دھیمی آنچ پر پکتی رہے پانےöttے ہیں دہی ہے اسچ میں تھوڑا تھوڑا کھڑے ہور دلتی لہوں گے چمدnite چمچ آپ نے نہیں رکھنا بائل آنے تک تو میں ایک ہاتھ سے یہ کام نہیں کر سکتی تو میں آف کیمرہ یہ کروں گی میں تھوڑا تھوڑا ساتھ میں یہ امیزہ ڈالتی رہوں گی اور چمچ چلاتی رہوں گی پھر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اور اب یہ بڑا سبر آزمہ کام ہے آپ نے چمچ کو رکنا نہیں ہے جب تک کہ اس میں بائل نہ آجائے ورنہ لمس بڑھ جائیں گے جوٹلیاں بنجیں گی اور آپ نے دیکھا کہ کتنا پیارا سا کلر آرہا ہے ابھی سے تو انشاءاللہ جب بنے گی تو تب بھی بہت اچھا زائق اور بہت اچھا کلر آئے گا فلیم کو ہم نے یہاں پر فل کر دیا ہے تاکہ بائل جو ہے وہ زرہ جلدی آجائے اور چمچ جو ہے آپ نے اس طرح دھیرے دھیرے سے چلا دے رہا ہے اس میں اس طرح کر کے ٹھیک ہے تاکہ لامز نہ بنجائیں اس میں نیچے سے بھی چمچ چلانا ہے تاکہ نیچے بھی نہ لگے بائل آنے پر ہم اس کو برکل سلو فلیم کر دیں گے اور اس کا بائل جو ہے نا جی وہ ایک دم سے آتا ہے آپ نے پہلے سے ہی دیکھا ہے یا تو آپ اس کے کناروں پر تھوڑا سا گھی لگا دیں تاکہ یہ باہر نہ آنے کے لئے کڑی ورنہ ایک دم سے جو ہے نا بائل آتا ہے اس کا اور کڑی کا بائل جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے روکنا آپ نے آنے سے پہلے ہی فلیم کو لو کرنا ہے اور بائل کو کنٹرول میں کرنا ہے چمچ چلا کر اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو فلیم کو لو کر دینا ہے ڈھک دینا ہے اور بس تقریباً چار گھنٹ کے لئے پھر میں آپ سے بیچ میں ملوں گی اب یہ دیکھیں جی یہ کڑی جو ہے گاڑی ہو گئی ہے ہماری اور اس کو بائل آنے لگ رہا ہے اور بس اب یہ دیکھیں بے شک آپ چمچ چلانا چھوڑ دیں کیونکہ یہ اُبلنا شروع ہو چکی ہے اور گاڑی ہو گئی ہے لیکن جب اس کو بائل آ جائے گا اور ہم اس کو نیچے کر دیں گے فلیم کو تو یہ دوبارہ سے پتلی ہو جائے گی پس اب آپ نے اس کی ہیٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ اس کو بائل آئے جب تو یہ کڑی نیچے نہ گرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جھاگ بننا شروع ہو گی ہے یہ اوپر آئے گی جھاگ اگدم سے آپ نے اس کو کنٹرول میں کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا لو فلیم پر ہم اس کو اب رکھ دیں گے تقریباً چار گھنٹے کے لئے اور بیچ میں پکوڑوں کا میزہ تیار کریں گے تو میں اس کو رکھ کر جو ہے پکوڑوں کی تیاری کرتی ہوں اور اسی طرح اچاری پکوڑے ہم تیار کرتے ہیں اچاری کڑی کے لئے تو اس کے لئے میں نے ایک کپ بیسن جو ہے چھان لیا ہے اب اس میں ہم دو ادت درمیانے سائز کی پیاس کاٹ کر ڈالیں گے پیاس ہم نے ڈال دی ساتھی ہم ایک ادت بڑے سائز کا الو چھوٹ چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دیتے ہیں جی آلو ڈالنے کے بعد ساتھی ہم نے دو ادد دھری مرچیں کاٹ کے ڈال دی ہے اور باریک دھنیا کاٹ کے ڈال دیا ہے اور مسائلوں میں جو چیز ڈالنے گے وہ ہے ڈڑا میرچ ایک چائے کا چمچ نمک ہے آدھی چائے کا چمچ زیرا ہے آدھی چائے کا چمچ ہا جوائن ہے آدھی چائے کا چمچ لال میرچ پاورڈر لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں آدھی چائے کا چمچ گرم مکس پاورڈر ہے دھنیا پاؤڈر ہے ایک چائے کا چمچ کسوری میں تھی ہے آدھی چائے کا چمچ اور اس کو اچاری ٹچ دینے کے لیے ہم نے کیونکہ ہم اچاری کڑی پکوڑا بنا رہے ہیں تو ہم نے اس میں رائی کی چھٹکی بھی ڈالی ہے جس سے بہت اچھا فلیور اور خوشبو آ جائے گی ہم تمام مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں اور اس کو ایک درمیانی درجے کا پیسٹ بنا لیں گے نہ گاڑا نہ زیادہ پتلا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں اچھا دیکھیں اس کا میں نے اس طرح کا پیسٹ بنا لیا ہے کہ یہ نہ بہت زیادہ پتلا ہے نہ بہت زیادہ گاڑا ہے نمک میں نے چیک کر لیا تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا یہاں میں نے رکھی ہے کڑا ہی گھی ہو چکا ہے گرم اور میں اس میں چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے تلوں گی زیادہ بڑے نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ کڑی میں جانے کے بعد پھول جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بس اتنے سے میں ڈالوں گی اور اس میں سوڈا نہیں ڈالتے پکوڑوں میں کیونکہ یہ بہت زلدی پھر گھول جائیں گے کڑی کے اندر تو اس طرح چھوٹے چھوٹے سے کر کے پکوڑے فرائے کر لیں گے ہم اس کے اور کڑی کو پکتے ہوئے بھی تقریباً چار گھنٹے کے قریب ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی سی کڑی ہماری تیار ہو گئی ہے بس ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے تڑکا لگائیں گے اور ہماری کڑی تیار ہو جائے گی میں آپ کو کڑی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دھیمیں آنس پر پکتے پکتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کڑی جو ہے کتنی کم ہو گئی ہے گاڑی بھی ہو گئی ہے ابھی ہم جب اس پر پکوڑے ڈالیں گے تو کڑی ہماری مزید گاڑی ہو جائے گی اور دیکھیں تری ماشاءاللہ اس کی آنس کی ہے کتنی ساری اوپر تو ابھی ہم اس کو ڈھگ دیں گے اس کو پکتے دیں گے یہاں سے تھوڑا سمیں نے کھولا ہوا تھا تاکہ اس کی ہوا نکلتی رہے اور پکوڑے ہمارے پلٹ دیتے ہم ان کو کرسپی کرسپی پکوڑے کڑی میں جائیں گے تو سوف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم پکوڑے فرائ کر کے باہر نکال لیں گے گولڈن کریں گے ہم پکوڑوں کو کڑی کو اور زیادہ سپائسی کرنے کے لیے اس میں ایک لیمون نچوڑ رہی ہوں کیونکہ اگر کبھی کبھی دہی جو ہے وہ بہت زیادہ کھٹی نہیں ہوتی ہے تو اگر ہو بھی لیکن اس میں کھٹاس زیادہ چھ لگتی ہے تو اس میں لیمون نچوڑ دیں تو سونے پر سو آگا ہو جاتا ہے بہت زبردست کڑی جو ہے وہ بنتی ہے تو یہاں پر میں نے لیمون نچوڑ دیا ہے اور میں تری کو چھیڑنی رہی ہوں ابھی اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے میں نے اس کو مزید اور میں دھکان دوبارہ دے رہی ہوں اس کو پکنے کے لیے کیونکہ جب تک پکوڑے تیار ہوتے ہیں تب تک ہم کڑی کو مزید پکائیں گے اور پکوڑے ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا سا پکائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس میں مزید کیا کر چیزیں گرانے گے کڑی میں تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے گرم مسالا اور ہنائیں گے تھوڑا سا کیونکہ گرم مسالا یہاں پر تری موجود ہے تو مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ہو گیا اور میں نے نمک شکیا ہے یہاں پر نمک کم تھا تو نمک جو ہے وہ میں نے شامل کر دیا ہے اور بڑی زبردست ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا کڑی کا اچاری کڑی ہماری بہت اچھا لگ رہا ہے ٹیسٹ تو پکوڑے بھی تقریباً ہو گئے ہیں تیار تو پکوڑے بھی میں اس میں اب شامل کرتی ہوں سا سا جو نکلیں گے وہ بھی ڈال دیں گے میں لرما رہیم یہ دیکھیں پکوڑے ڈال دیئے اور یہاں پر یہ دیکھیں باقی والے پکوڑے بھی جو ہیں وہ میں نکال رہی ہوں اور ڈائریکٹ اس میں ڈال رہی ہیں اور ابھی میں اس کو تڑکا لگاؤں گی لیکن میں دو منٹ کے لیے ڈھکن بند کر رہا ہوں یہ گرمسالی کی خوشبو اور پکوڑوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھڑی کے اندر آ جائے یہاں پر جو گھی بچا ہے اس کو میں بہت کم کر لوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی لیسن جی میں نے لیسن ڈال دیا ہے لیسن ہلکا سا سنیری ہوگا تو میں اس میں مزید چیز شامل لیسن ہمارا ہو گیا ہے سنیری اب اس میں میں ہری مرس سے شامل کرتی ہوں آپ یہاں پر لال والی گول مرس بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ میرے پاس ابھی نہیں موجود میں ہری مرس بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اچھی لگتی ہیں بہت بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر میں آدھی چائے کے شامل سکتے ہیں وہ زیرہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور ترکہ ہمارا ہو گیا ہے تیار الحمدللہ فیم کو میں آپ کر دیتی ہوں اور ترکہ اٹھا کر تھوڑا سا ہلا کے یہ دیکھیں کڑی پر ڈال دیا دیکھا آپ نے کتنی زبردست سپائسی قسم کی ہماری کڑی تیار ہو گئی ہے اتنی زبردست کڑی اچاری کڑی جو ہے یوٹیوب پر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی نہ کھائی ہوگی بہت زبردست لک ہے بہت زبردست ٹیسٹ ہے بہت زبردست خوشبو ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھے لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے اس کو واش کریں گے تو ہی میں کامیاب ہو سکوں گی اور مجھے اچھا لگے گا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ